چوتھی زندگی شروع ہو گئی عالمِ برزخ وہ زندگی ہے موت نہیں ہے وہ اس کو جسے ہم مانتے ہیں عذابِ قبر ہم مانتے ہیں قرآن سے ثابت ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدق قرآن میں ذکر نہیں ہے غلط بات ہے لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے برزخ کے اندر زندگی کی ایک کیفیت ہے اس کے اندر جسے کہ ہمارے بڑی وحسے چھڑ گئی ہیں حضور کی زندگی کیسی ہے آیا ایسی ہے جیسے دنیا میں تھی یا اس سے کچھ مختلف ہے تو میں کہا کرتا ہوں دنیا کی زندگی تو وہ اتنی اچھی زندگی نہیں ہے حضور کو جھو زندگی ہے عالمِ برزخ میں اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس عالمِ برزخ میں کہا گیا شہداء کو اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو عموات مت کہو مردہ مت کہو زندہ ہے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں پھر زندگین اوپر ہے پھر انبیاء ان کے اوپر ہے پھر رسول ان کے اوپر ہے سب سے اوپر سید المرسلین ہے کیا زندگی ہوگی ہم کیا تصور کر سکتے ہیں مَا لَا عَيْنِ رَعْتِ وَلَا عَذُونِ سَبِعْتِ مَا خَتَرَ آنَا قَلْمِ وَشْتِ باراً پھر یہ چوتھی زندگی آگئے پھر آئے گا پھر سور پھوکا جائے گا اور پھر فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ تو سب زندہ ہو کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے وہ یوم القیامہ ہوگا کھڑے ہونے کا دن اور اس سے ہمارا پانچ میں دور شروع ہو جائے گا حیاتِ اخروی اچھا حیاتِ اخروی کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے کیا وہ کبھی ختم ہونے والی ہے وہ تو عبدی ہے فَإِنَّ حَلَا جَنَّتُونَ عَبَدَا هُلَا نَارُونَ عَبَدَا یہ پوری زندگی ہے تو زندگی کتنی بڑی ہو گئی تو ہی سے پیمانہ امروز و فردہ سنناب جاوے نام پہہم دوان ہر دن دوان ہے زندگی البتہ ایک کامچہ کیا ہے اللہ نے یہ جو دو موتوں کے درمیان زندگی آئی ہے پہلی موت جو کہ ہم عالمِ ارواح سے اس کے بعد سولا دیئے گئے موت آگئی نا پھر اللہ نے زندہ کیا پھر جو ہمیں موت آنے والی ہے میری اور آپ کی ان دو موتوں کے درمیان ایک زندگی کا حصہ کٹ بھی ہے اس میں سے یہ نمبر پروسس وہاں سے وہاں تک مبدع و معاد اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس میں یہ چھوٹا سہمانی زندگی میں سے حصہ کٹ کر اس سے ایک امتحانی وقفہ بنا گیا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَمْلُوَكُمْ اَيِّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَاتِ اس نے زندگی اور موت تخلیق کی ہیں تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تمہیں سے اچھی عمل کرنے والے یہ امتحانی اس کو بھی اقبال نے خوب کہا ہے پل زمیں ہستی سے تو ابراہِ مانندِ حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اب امتحان تین گھنٹے کا بھی ہوتا ہے تو وہ تیس سال کا بھی ہو سکتا ہے یہ تو ایک قوانٹیٹیٹیو ایلیمنٹ ہو رہا ہے امتحان امتحان ہے تیسٹنگ جس تیسٹنگ یہ حیات دنیاوی امتحان ہے پل زمیں ہستی سے تو ابراہِ مانندِ حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اس کے بعد جب ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا حساب کتاب ہوگا آباد کا جزا اور صدا کے فیصلے ہوں گے اور پھر یہ جنت اور یہ دوزق وَإِنَّ حَلَى جَنَّتُ الْأَبَدَىٰ أَوْرَنَا رُّنَا بَدِىٰ یہ حیات ایک ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ ایمان بالآخرہ کے زمن میں پورے حیات انسانی کا ایک تصور اور جو اسام دلانا ضروری ہے اب آئیے میں نے کہا تا تخلیق کے بارے میں میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا یہ جزید سانیس کے حوالے سے بھی بہت اہم چیزیں ہیں اور یہ قرآن کے حکمت اور فلسفے کے لیے ہیں بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو فلسفی مسلمان ہوئے ابن سینہ ہو فارابی ہو کنڈی ہو جو متکلمین ہوئے جنہوں نے عقل سے کام لے کر پرانے کی تفسیریں کی ہیں امام راضی میں بہت بڑے مقاب پر ہیں اور ہیں بہت ہیں کچھ صوفی بزاج صوفی ہے فلسفی ہے ان سب نے اپنی زیادہ تر گفتگو کا دار و مدار یونانی حکماء اور فلسفہ کے بات پر رکھی ہے سکرات اس کا شاگر دی افلاتون اس کا شاگر ارسلو ہمارے متقلمین ہمارے فلسفہ سب ارسلو کے شاگر دی ہمارے صوفیہ اکثروں بیشتر افلاتون اور پروٹائنس افلاتیوس اس کے شاگر لہذا مولانا روم نے بڑا شکوے کے انداز میں کہا تھا چند خانی حکمت یونانیاں تم کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گے یونانیوں کی متفیزکس یونانیوں کی منطق چند خانی حکمت یونانیاں حکمت قرآنیاں راہم بخان کبھی اندازہ قرآن مجید میں جو حکمت دی گئی ہے جو فلسفہ دیا گیا ہے جو حقائق بیان کیے گئے کبھی ان پر توجہ کرو اللہ تعالیٰ توفیق میں میری دلی آرزو ہوگی کہ آپ میں سے جو زہین لوگ ہیں جایر بات ہے کہ یہ میدان ہر شخص کا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو افرادی انفرادی سطح پر انقلاب برپا کرنے کا پروسس ہے چار الفاظ ہے اس میں اس میں ٹاپ پر آتا ہے حکمت یہ تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سب سے اونچی منزلیں تعلیم حکمت ظاہر مانتا ہے کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ نے دعائی پاتہ سب کو ایک جسا نہیں بنایا ہے جسمانی قوتوں کے ایک بار سے بھی فرق و تفاوت ہیں ذہنی صلاحیتوں کے ایک بار سے بھی فرق و تفاوت ہیں جن لوگوں کے اندر یہ فلسف اور حکمت کا ذوق ہو وہ اس معاملے میں آئیں ہیں سوچیں پڑھیں میری یہ چند بات نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے لئے چشم کشا ثابت وہ کتاب حصد میری جو ہے ایجاد و ابداع عالم وہ آؤٹ او پرنٹ ہے موجود نہیں ہے انشاءاللہ جنہاں ہی پرنٹ کروانے گے دوبارہ دیکھئے تخلیق کا مرحلہ اول عالم عمر ہے اللہ کا ایک حکم کن انما عمرہ اذا اراد شہیون یکولک کن فیکون اس کن سے ایک نور پیدا ہوا ہے ویری سیٹل لطیف حرارت کو انہیں خنک نور یہ نور اللہ یہ پہلی شہی ہے جو پیدا ہوا ہے حکم ایک کن اے عالم عمر میں اس نور سے پیدا کیے گئی تمام ارواح انسانیہ تمام ملائکہ ملائکہ کے بعد میں حدیث موجود ہے قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے حدیث میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ خنق الولائکہ ملدور یہ عالم عمر ہے پہلے جو پیدا کیا گیا ہے ایک نور بسیط نور لطیف نور اس نور سے ارواح انسانیہ انہیں میں ایک روح محمد بھی تھی نا جس کو نور محمد بھی کہا جا سکتا ہے یہ لیسے جو ہمارے ہم کہا جاتا ہے نور محمد نور نورہ نہیں ہے ملائکہ نورہ نہیں ہے اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدر کیا اچھا اب اس تخلیق کا دوسرا مدلہ آیا یہ پہلی تخلیق جو میٹا فیزیکل ورلڈ کی ہے دوسری تخلیق ہے فیزیکل ورلڈ ایک اور عمر کن اور اس سے بگ بینگ پیدا ہو یہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے اس لیے کہ وہ جو پہلا معاملہ ہے وہ سائنس کے دائرے سے باہر کا ہے ارواہ ہوں ملائکہ ہوں یہ سائنس کے دائرے سے باہر ہے وہ عالم امر ہے یہ عالم خلق شروع ہوا ہے اب اور عالم خلق اور عالم امر میں ایک بڑا بنیادی فرق جان لیجئے عالم امر میں اللہ کی کسی حکوم کے دعمیل میں کوئی لمحہ صرف نہیں ہوتا کن فا یکون کن فا یکون نو ٹائم ایلیمنٹ یہی وجہ ہے فرشتے کو عرش سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا روح کو بھی کوئی وقت نہیں لگتا یہ بیانڈ اس فیزیکل ورڈ ہے نا تو میٹا فیزیکل ورڈ کا ستا دکھن کا یہ عالم امر سے ہے امر میں وقت نہیں لگے گا قطعان خلق میں وقت لگے گا لازمان عام کی گفری ہے عام کا پودا بننے میں پانچے سال لگ جائیں گے رحم مادر میں حمل ٹھہر گیا ہے بچے کے پورے بندے میں نو مہینے لگیں گے ٹائم لگے گا it's خلق قرآن کہتا ہے امر آسمان زمین چھ دن میں پیدا کی ہے ٹائم لگا ہے کیا نہیں لگا تو یہ عمر ہے وہ پہلا جس میں کیا ہے تین چیزیں اللہ کا نور جو بہت لطیف ہے وہ خزانہ ہے اسی سے بڑی علواء ارواح انسان کی ہے اس سے بڑے فرشتے ہیں اور چوتھی چیز نوٹ کیجئے وحی کی عالم عبر سے متعلق ہے اس لیے کہ وہ ایک کمیونکیشن ہے بٹوین روح انسانی یا روح نبوی اور روح القدس جبرئی کون ہے فرشتہ روح محمدی یہ بھی نوری وہ بھی نوری یہ ان دونوں کا کمیونکیشن ہے وہی لہذا اس کا تعلق بھی عالم خلق سے نہیں ہے عالم عمر سے بہت پیانا شیر کہیں کہا ہے کس کیفیت میں کہا ہے میں نہیں سمجھ سکتا نغمہ وہی ہے نغمہ جس کو روح سنے اور روح سنائے روح محمدی نے سنا ہے اس کان سے نہیں سنا حضور نے یہ روڑ کر دیجئے ابھی پڑھئے حقیقت میں وہی نامی کتاب مولانا سیدہ مجھ اکبر آبادی کی وہی کی حقیقت جا ہے وہی براہ راس قلب پر جاتی ہے اس کان کے واسطے سے نہیں جاتی ہے یہ کان عالم خلق کا ہے قلب عالم عمر کی شرح ہے روح کا مسکن ہے وہاں روح ہے روح محمدی ہے فَإِنَهُ نَزَلَهُ عَلَا قَلْبِكَ اس کو اے نبی اتارا ہے اس فرشتے نے آپ کے دل پر براہ راست تو نغمہ وہی ہے نغمہ جس کو روح سنے اور روح سنائے